اگر تو ہے کوئی اور شخص کہ جس تا پچپن جوانی کو فرج گدری ہے تو پھر ہے ایمان لے آوڑا نا تمجھو تمجھو میں انشاءاللہ بڑی ڈولر پھیر دیسا صفائی کر دیسا ایندہ کوئی بے لغامہ این مو پاڑ کے نہ بلے سی توجہ ہے نگناب پہلے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیسرا بنی ہے کو اگر تو اس دا ماضی کو فرج گدری ہے وہ مشرک رہی ہے وہ کافر رہی ہے تو پھر ترجمائے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے نہیں 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 ایس طرح نہیں مسلمانہ دیئے کتابات ایس واضح ہے جنہیں ہائی پوزیشن ہائی سٹرنہ دیئے کتابہ نہیں پڑ سکتے نہیں خریج سکتے نہیں لب سکتے ہیں میں چھوٹی تو بڑے تک اس نے کلوے بات بنوے ایسا کہ پریمری کلاس دیئے کتابہ میڈل اور ہائی کلاس دی اسلامیات ہے جنہاں پریمری دی دینیات اگو اسلامیات اسی لکھا ہے کہ جب رسول نے اعلانِ نبوت کیا کہ جب رسول نے اعلانِ نبوت کیا تو دستِ رسالت پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرتِ ابو بکر تھے ہم اتنی اطراد میں تاریخ کتابہ اٹھاؤ پریمری کلاس دی دینیات پڑھو نوی دسوید اسلام یاد پڑھو کہ جب رسول نے اعلانِ نبوت کیا تھا تو سب سے پہلے دستِ رسالت پہ ایمان لانے والے حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے پھر حضرتِ عمر فاروق تھے پھر حضرتِ عثمانِ خنی تھے بزرگوں میں ابو بکر جوانوں میں حضرتِ عمر درمیانوں میں حضرتِ عثمان یہ ایمان لانے والے اور ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ بچوں میں ایمان لانے والے سارے بندے تب بستے کھجی اچ نہیں سڑتے رہے کئی بندے پڑے ہو بھی تو ہیں نا تو میں نے نال بولو نا کہ بچوں میں ایمان لانے والے عمیت اب جب حضرتِ عبو بکر نے کربا پڑا تقریر ویڈیو ہو رہی ہے کسے چمپین مولوی نے میری تقریر سنا ہے دو دو ٹکے دے ملیا ملوں نہیں ایناتے تھے میری تاکیمی پودی توجہ ہے نا کسے عالم نو سرا جنہیں پتر نو سڑی ہے او دے پیو نو حلا او دے میرے سامنے لیا او دے سردِ قرآن رکھ کے اے بات منوا کہ ابو بکر جب ایمان لائے تھے تو کتنی عمر تھی ساٹھ سال کے عمر چالیس سال کے عثمان پچاس یترہ پنس سال کے اور یہ بھی لکھا کہ جب علی ایمان لائے علی کی یہ حیاتی اس وقت تیرہ چودہ سال کی تھی یعنی بچوں میں ایمان لانے والے علی بزرگوں میں وہ جوانوں میں وہ درمیانوں میں وہ اور بچوں میں علی آئے اوٹ آف سیلس تیرے بزرگوں کے ایمان پہ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اس ایج میں ایمان آئے اگر کہو کہ بچوں میں سویٹ آٹ تم علی کے بڑپن کو جانتے ہی نہیں ہو تم اس کمپنی میں علی کو داخل کرتے کیسے ہو تم نے تو علی کے بڑپن کی ہسٹری نہیں پڑی تم نے تو علی کے بڑپن کی ریسرچ نہیں کی تمہارا اتنا مالیج ہی نہیں ہے تمہارا اتنی سٹڈی نہیں ہے تمہارا اتنا مطالعہ ہی نہیں ہے پہلے دیکھو تو سہی علی پیدا کہا ہوئے تھے علی پیدا کہا ہوئے تھے علی آئے کعبہ میں کعبہ کس کا گھر ہے اللہ کا تو پھر ماننا پڑے گا یہ آئے اپنے گھروں میں علی آئے اللہ کے گھر میں تو جب علی کعبہ میں آئے جب ان سے علی کی فلادت ہی نہیں ملتی جب علی مولا سے ان کی فلادت ہی نہیں ملتی اس لیے تو کہتے ہیں کہ یکم محرم کو ہمارے خلیفہ قیام شہادت بنایا جائے مناؤ ہم دیکھنے آئیں گے اس کا تبود بناو کعبے پہ اٹھاؤ خلوس نکالو سرکو پسی میں ازری کرو چھریے جلاؤ کاتل پہ لانت کرو اور جھونڈا وہ کاتل کاؤن تھا وہ کاؤن تھا جس نے اس کے پیٹ میں خنجر بارا وہ ابو لولو تھا کاتل بھی تمہارا مقتول بھی تمہارا آنہ منانے کا لطفہ آئے ہم مناتے ہیں زنگیر زنی کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں روتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہم منارے تمہارا بھی تو ہوا ہے مناؤ نکالو جلوس اٹھاؤ تابوت شہادت کی بات کرتے ہو ولادت کی کیوں نہیں کرتے ہم مناتے ہیں جو کعبہ میں آیا تھا اس کا جشنِ مانودِ کعبہ ملک کے گوشے گوشے میں کونے کونے میں ہم مناتے ہیں کیلی کعبہ میں آیا تو ان بھی مدرگوں کا مناؤ کہ تمہارے کہاں پیدا ہوئے اور یا اٹھاؤ سینس جب تمہیں ان کی پیدائش کی تاریخ ہی نہیں ملتی شاید ولادت نہیں ملتی تو تم جشن کیسے مناؤگے یہ تو ہمیں فخر ہے یہ تو ہمیں فخر ہے شہادت منائے تو تب بھی شرم نہیں لادت منائے تو تب بھی شرم نہیں علی تو کعبہ میں آئے تین دن فاطمہ بنتِ اصد اصد کی بیٹی اصد کی با اصد کو لے کے بیٹھی رہی ملتظرِ نبوغہ تھی تین دن کے بعد سلطان اور امبیاء کعبہ میں داخل ہوئے